نمشکار جائہند رام رام سبھی پیارے بچوں کو میں سندیب سیواج سواگت کرتا ہوں آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل جکے بھائی سندیب سیواج پر امید کرتا ہوں آپ اور آپ کا پریوار ایک دم سوست ہوں گے تندرست ہوں گے میرے پیارے بچوں کافی دنوں کے بعد میں یوٹیوب کے اوپر یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں ابھی تک یوٹیوب سے میں دوری بنائے ہوئے تھا اور دوری کیوں بنائے ہوئے تھا یہ آپ لوگ جانتے بھی ہیں کہ ہریانہ کے اندر نوکریوں کا جو حال ہے وہ دو ہزار انیس کے بعد بڑا برا رہا ہے بچوں اگزام ہوئے ہیں اگزام کے بعد رجلٹ آئے ہیں لیکن رجلٹ کے بعد جوائننگ نہیں دی گئی یا جو رجلٹ آئے ہیں ان کو لے کر بچے کوٹ میں چلے گئے ہیں برتیوں کے اوپر سٹے لگا ہوا ہے اگلا سی ای ٹی کب ہوگا اس کا کوئی عطا پتا نہیں ہے سرکار کے نمائندے جو ہیں سرکار کے جو عدیقاری ہیں ایچ ایس ایسی کے جو سدشے ہیں یا جو پہلے کی چیئرمین ہیں ان کے دوارہ جو بھی سٹیٹمنٹ دی جاتی تھی جو بھی ٹپنی دی جاتی تھی تو میرے بچوں وہ ٹپنی جو ہے وہ وشواس کرنے لائق ہوتی نہیں تھی کیونکہ ہر دن نئے نئے بیان آپ لوگ سنتے تھے بچوں پولیس کی برتی کوئی بول رہا ہے مئی میں ہوگی کوئی بول رہا ہے جون میں ہوگی لیکن سرکار کا کوئی بھی نمائندہ نہ ایچ ایس ایسی کا کوئی سدش ہے یہ کلیر کر رہا ہے کہ یہ برتیاں کب ہوں گی گروپ چھپن ستاون کا کیا حال بنا کے رکھ دیا ہے یا آپ سبی سے میرے بچوں چھپا ہوا نہیں ہے تو کہنے کا ملعب ہے کہ دو ہزار انیس تک ہریانہ کے اندر برتیاں ٹھیک ٹھاک ہو رہی تھی اچھے سے ہو رہی تھی بچے پڑھنے بیٹھ گئے تھے لیکن دو ہزار انیس کے بعد میرے بچوں جو دور شروع ہوا ہریانہ کے اندر برتیوں کا وہ ایک برا دور شروع ہوا ہے اور پتہ نہیں یہ کہاں تک میرے بچوں جائے گا سرکار کے کانوں پر بچوں کوئی بھی اثر سرکار کے اوپر کوئی بھی اثر نظر نہیں آ رہا اور آج ہریانہ کا جو بچہ ہے نا وہ میرے بچوں آ چکا ہے ارد نگن عوستہ کے اندر یعنی کہ اپنے کپڑے اتار کر وہ سڑکوں کے اوپر بچوں دھیان دلانے کے لیے اتر چکا ہے کہ ہریانہ کی جنتہ کا دھیان جائے کہ سرکار نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے ہمارے سے دو دو پیپر کلیر کروائے دو دو پیپر کلیر کروانے کے بعد ہمارا فائنل لسٹ میں نام بھی آیا فائنل لسٹ میں نام آنے کے بعد نیکسٹ ڈے ایک لسٹ آ جاتی ہے کہ آپ نے جہاں سے یہ ڈپلومے کیے تھے وہ آپ کے سینٹر ویلیڈ ہی نہیں ہے تو میرے بچوں ایک دن میں ہی ایچ ایس ایسی کے سدشوں نے یہ کلیر کر دیا کہ جہاں سے آپ نے ڈپلومے کیے ہیں وہ سارے کے سارے اوید ہیں وہ سارے کے سارے انویلڈ ہیں وہ سارے کے سارے جو آپ کے سینٹر ہیں جہاں سے آپ نے یا کوئی انویسٹی ہے وہ آپ کی ریکوگنائزڈ ہی نہیں ہے تو میرے بچوں اسے ایک بات پتا چلتی ہے کہ آپ کی ڈی ایم سی آپ کی ڈگری آپ کا کوئی ڈپلومہ آپ کو یہ پتا کرنا ہو کہ یہ ویلیڈ ہے یا انویلیڈ ہے یہ ریکوگنائزڈ انویسٹی سے ہے یا نہیں ہے تو میرے بچوں آپ کو زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ پنچکولا جاؤ ایچ ایس ایسی کے جو سدشیں ہیں ان کی آنکھوں میں پتہ نہیں کون سے کیمرے لگے ہیں جو دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ یہ ریکوگنائزد ہے یہ ان ریکوگنائزد ہے میرے بچوں طریقہ جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جس بچے نے جس انورسٹی سے کر رکھا ہے کوئی بھی ڈپلوما کوئی بھی ڈگری تو اس انورسٹی میں اس کے ڈوکیومنٹ کو ویریفائی کیا جائے اور وہ ویریفکیسن کرنے کا کام کوئی بچہ نہیں کرے گا بلکہ کون کرتا ہے میرے بچوں وہ کمیسن کرتا ہے کیونکہ برتی کرنے کا کام کمیسن کرتا ہے آج تک یہی ہوتے آیا ہے جتنے بھی برتیاں ہوئی ہیں ہر بچے کے جو ڈوکیومنٹ ویریفکیسن ہے وہ میرے بچوں ایچ ایس ایسی کے سدشیں ہی کرواتے ہیں یا جس ڈپارٹمنٹ کے اندر وہ بچہ برتی ہوا ہے اس ڈپارٹمنٹ کے سدشیں وہ ویریفکیسن کرواتے ہیں اور بچوں یا دی ویریفکیسن اچھے سے نہیں ہوتا ہے تو اس بچے کے اوپر ایف آئی آر ہوتی ہے چار سو بی سی کا کیس سلتا ہے تو یہی ہوتے آیا ہے لیکن جو بچے آج سڑکوں کے اوپر اترے ہوئے ہیں وہ بچے فائر مین یا فائر آپریٹر کم ڈرائیور برتی والے بچے ہیں اور صرف اسی برتی کا ایسا حال نہیں ہے میرے بچوں اس سے پہلے جتنی بھی برتیاں ہوئی ہیں دو ازار انیس کے بعد ان سبھی برتیوں کے اندر ایسے ہی لپاپ ہوتی چلی ہے گروپ ڈی کے اندر آپ دیکھ لیجئے گا کہ الیکشن کے نزدیک لوگوں کو خوز کرنے کے لیے بچوں کو خوز کرنے کے لیے جلد بازی میں ریزلٹ دے دیا جاتا ہے اس کی کٹ اوف اتنی اوپر پہنچا دی جاتی ہے گروپ ڈی کی برتیاں جن کا پیپر پہلے ہوئے تھا ان کا ریزلٹ آج تک اچھے طریقے سے نہیں آیا ہے کوٹ کے اندر برتیاں اٹکی ہوئی ہیں تو گروپ ڈی کا تو پیپر بعد میں ہوا تھا ٹی جی ٹی کی برتی کو آپ دیکھ لو سی ٹی سے پہلے میرے بچوں سارا کا سارا کام ٹی جی ٹی والے بچوں کا ہو گیا تھا لیکن آج تک ان کو جوائننگ کے لیے دردر بٹکنا پڑ رہا ہے لڑکیوں اور لڑکوں کو پنچکولہ کے اندر بیٹھ کر کئی کئی دنوں تک درنے پر درسن کرنے پڑ رہے ہیں لیکن پھر بھی سرکار کے اوپر میرے بچوں کوئی بھی اثر نظر نہیں آ رہا الیکشن کا دور ہے سارے کے سارے نتا ہم جانتے ہیں بیجی ہیں چاہے وہ ستہ پکس ہو چاہے وہ ویپکس ہو ووٹ مانگنے میں بیجی ہیں ہر گھر کے اندر ووٹ مانگنے جا رہے ہیں لیکن ان سرکار کے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جن گھروں کے اندر تم ووٹ مانگنے جا رہے ہو ان گھروں کے بچے آج سڑکوں کے اوپر میرے بچوں نگن عوستہ میں اترے ہوئے ہیں آپ کس موں سے ان گھروں کے اندر ووٹ مانگنے جا رہے ہو جن گھروں کے بچے سڑکوں کے اوپر اترے ہوئے ہیں ان کی طرف آپ دیانی نہیں دے رہے ان کو آپ کوئی تسلی نہیں دے رہے ہو کہ آپ یا تو ان کو کلیر کر دیجئے گا کہ آپ باہر ہو چکے ہیں یا آپ کلیئر کر دیجئے گا کہ آپ کو جوائننگ ہوگی اس ڈیٹ کو آپ کی جوائننگ ہو جائے گی ملہب سرکار کلیئر ہی نہیں کر رہی یدی سرکار ان کو باہر کر دیتی ہے تو ان کے پاس اوپسن ہے کہ وہ کوٹ کے اندر جائیں کوٹ کے اندر جا کر میرے بچوں اپنی جوائننگ لیں تو صدی سی بات ہے کہ جو فائرمین کم اوپریٹر ڈرائیور کے بچے آپ ان کو دیکھ بھی رہوں گے نیوز میں بھی آ رہا ہے اور میں آپ کو یاد دلا دینا چاہتا ہوں کہ جو پریزنٹ میں سرکار چل رہی ہے اریانہ کے اندر اسی سرکار کے قدہ ور نیتاؤں نے بچوں کپڑے اتار کر اس شمعہ ستہ پکس کے خلاب پردرسن کیا تھا کہ اریانہ کی جنتہ کے ساتھ آپ انیائے کر رہے ہو اس لئے ہم ہم ہمارا ویرود پردرسن کپڑے اتار کر کر رہے ہیں جس میں آپ لوگ چہرے دیکھیں گے سباس برادہ جو آج راجعہ سباس انصد ہیں جس طریقے سے ان لوگوں نے کپڑے اتار کر پردرسن کیا تھا میرے بچوں انہی کی سرکار میں آج اریانہ کے بچے جو ہیں نا وہ اسی طریقے سے کپڑے اتار کر پردرسن کرنے کو مجبور ہیں تو دیکھے گا کس طریقے سے میرے بچوں یہ اتنی گرمی کے اندر اتنی لوگوں کے اندر بچوں اپنے کپڑے اتار کر سڑکوں کے اوپر یہ بکھے پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کے اندر ایک اتصا ہے ان کے اندر ایک زوز ہے حالانکہ سنکھا کم ہوگی ان کی لیکن ڈے بائی ڈے ان کی سنکھا بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ ان بچوں کے اتصا کو دیکھ کر باقی جو بچے ہیں فائر اپریٹر کم ڈرائیور وہ بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے آ چکے ہیں سب سے خاص بات ہے ان بچوں کی کیا ہے کہ دیکھے گا کس انساسن کے طریقے سے یہ سڑک کے اوپر بینا پبلک کو پریسان کیے بچوں انساسن کے طریقے سے اپنا روز پردرسن کر رہے ہیں اور روز پردرسن کرنے کا اس سے اچھا طریقہ ہونی سکتا انساسن کے طریقے سے بلکل شانتی پونڈ ڈنگ سے یہ اپنا روز پردرسن کر رہے ہیں تاکہ اریانہ کے لوگوں کا دیان دلائے جاز کے کہ ان بچوں کا کوئی کسور نہیں ہے انہوں نے دو دو پیپر پاس کیے ہیں دو دو پیپر پاس کرنے کے بعد ان کا فائنل لسٹ میں نام آیا ہے فائنل لسٹ میں نام آنے کے بعد ان کے گھر میں خوشیاں آئی انہوں نے رشتے داریوں تک میرے بچوں بتا دیا کہ ہم آگ بجانے والے مہکمے میں لگے ہیں ہم آگے اریانہ کے اندر کہیں پر بھی کوئی انونی ہوگی آگ لگے گی ہم آگ بجانے کا کام کریں گے رشتے داریوں میں میرے بچوں رکھے پڑے ان کے لیکن اگلے ہی دن اگلے ہی دن ایک لسٹ آتی ہے کہ ایک ریکوگنائزد انورسٹی اور ایک انریکوگنائزد جو انسٹیٹیوشن ہے اور ان کے جو دپلومے ہیں وہ انریکوگنائزد میں ڈال دیے گئے بینا کسی جانس پر تال کے ٹھیک ہے اب میرے بچوں رشتے داروں کو تو یہ ہو چکا ہے کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ لگ چکا ہے تو بار بار ان سے پوچھتے بھی ہیں کہ بھائی صاحب کب آپ ڈیوٹی پہ جاؤگے کب آپ ڈیوٹی پہ جاؤگے یہ کیسے ان لوگوں کو بتائے کہ ہم بیچ مزدار میں سرکار نے لٹکا دیے ہیں کیونکہ میرے بچوں رشتے دار تو ایک بار جب لگ جاتا ہے کوئی بھی بچہ اور جوائننگ نہیں ہوتی تو اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بیچارے کیا بولتے ہیں تو بہت سارے بچے تو یہی بولتے ہوں گے کہ اریانہ میں کہیں آگ ہی نہیں لگتی تو ہم آگ بھجائیں کہاں تو اس لئے ابھی تک سرکار نے ہمیں بول لکھا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھو ٹھیک ہے تو بیچارے الگ لگ بانے بنا رہے ہیں تو سرکار نے بیچ مزدار میں ان کو چھوڑ دیا ہے بچوں یدی ان کے ڈپلوم میں ویلیڈ نہیں ہیں تو ان کی جانس پرتال کیجئے گا ایسا نہیں ہے کہ آپ نے دیکھا تو میرے بچوں آپ نے بول دیا کہ ان ویلیڈ ہیں آج تک کسی برتی میں ایسا نہیں ہوا اور کم سے کم 800 سے 900 بچے ہیں سنکھیا زیادہ ہے تو آپ کو اور گمبیرتا سے اس مددے کو لینا چاہیے ٹھیک ہے اور گمبیرتا سے آپ کو اس مددے کو لینا چاہیے اور جن بچوں کے ڈپلومیں صحیح ہیں جن بچوں کی جو سینٹر ہیں وہ بہت اچھے ہیں جو ہمیشہ سے فائر اوپریٹر کم ڈرائیور میں میرے بچوں کام کرتے آئے ہیں تو ڈپارٹمنٹ یہ بھی بولتا ہے کہ آپ کا کوئی کسور نہیں ہے بس آپ کا یہ کسور ہے کہ آپ نے اریانا سے نہیں کر رکھا آپ اریانا کے باہر دوسرے راجوں کے اندر یہ ڈپلومیں کر کے آئے ہو اور ہریانا کے باہر کے جو ڈپلوم میں ہے ڈگری ہے وہ ویلیڈ نہیں ہوں گے کتنی شاندار بات کہی ہے میرے بچوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہریانا کے اندر ہر برتی کے اندر باہر سے بچہ لگتا ہے بچوں ایچ پی ایس سی کی میں بات کروں جہاں پر اوپیسر رینگ کے اوپر برتی ہوتی ہے وہاں پر ایچ سی ایس کے اندر پتہ نہیں کتنے باہری راجوں سے ادھکاری اریانا سرکار نے برتی کرنے کا کام کیا ہے مطلب ہر برتی کے لیے الگ رول ہے یعنی کی فائر اوپریٹر کم ڈرائیور میں آپ باہر سے نہیں کر سکتے ہو ڈپلوم میں لیکن ایچ پی ایس سی کے اندر ایچ سی ایس کی برتی ہم دوسرے راجوں سے کریں گے ہم اریانا کے اندر وہ برتی اتنے اچھے تریقے سے نہیں کریں گے ہم دوسرے راجوں کے لوگوں کو ہی یہاں پر بڑھاوا دیں گے بچوں کیسا کام کر رکھا ہے اریانا کے اندر ایک ہی تو رول ہونا چاہیے بھارت کے اندر ایک سمیدان ہے ایک رول ہے کہیں سے بچہ پڑے چاہے ناغالینڈ کے اندر فائر اوپریٹر کا ڈرائیور کا ڈپلومہ کرے چاہے میرے بچوں وہ جوائننگ لے سکے لیکن ان بچوں کی کوئی بھی سنوائی نہیں کر رہا تو آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرنے کے لیے میں آیا ہوں کہ یہ بچے جو ارد نگن اوستہ کے اندر اپنے کپڑے اتار کر کپڑے اتارنا کوئی اتنی آسان بات نہیں ہوتی ہے میرے بچوں ٹھیک ہے آپ کو بہت آسان لگے گا جو یہ کپڑے اتارے ہوئے سڑکوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کے من ہی جانتا ہے ان کا دل ہی جانتا ہے کہ کتنی پیڑا میرے بچوں ان کو ہوئی ہوگی جب یہ اپنی ٹی سرٹ اپنی سرٹ اتار رہے ہوں گے کیونکہ یہ کوئی خوشی میں نہیں اتار رہے یہ بہت زیادہ پریسان ہو رکھے ہیں یہ بیچ مزدار میں پھرس چکے ہیں ان کو اپنا بویشے آگے کچھ نظر آئی نہیں رہا کیونکہ اگلا سی ایٹی سرکار لینے مد میں ہی نہیں ہے ایک بار سی ایٹی لے لیا اس کے اندر جتنے بچے پھیل ہوئے ہیں لگ بگ ان کا بویشے آریانہ کے اندر برتی ہونے کا بیچ میں لٹک چکا ہے وہ سینٹر کی بھی تیاری نہیں کر سکتے ہیں سینٹر کی تیاری کرنے بیٹھتے ہیں تو کوئی ادھکاری یا کوئی یوٹیوبر ان کو بول دیتا ہے کہ جلدی ہی آریانہ میں سی ایٹی ہوگا لیکن وہ جلدی کب ہوگا یہ بتایا ہی نہیں جاتا تو سینٹر کی تیاری کرنے بچہ بیٹھتا ہے تو اس کا پھر بچوں مائنڈ ڈسٹرب ہو جاتا ہے وہ پھر اپنا ہریانہ کے اندر سی ایٹی ہوگا اگلا جلدی اس سکر میں سی ایٹی کی تیاری کرنے بیٹھ جاتا ہے ملہب کوئی بھی چیز کلیر نہیں ہے سیدھے طور پہ بچے کا کیا ہو رہا ہے سوسن ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور اس سوسن سے اس سوسن سے یدی میرے بچوں اپنے آپ کو بچانا ہے تو ان بچوں کا آپ ساتھ دیجئے گا ان بچوں کو سپورٹ کیجئے گا انساسن کے طریقے سے بینہ کسی کو گلت کہے ہوئے یہ اپنا روز پر درسن کر رہے ہیں اور لوگوں کا دھیان دلا رہے ہیں تاکہ سرکار کے اوپر پریسر آئے ٹھیک ہے سرکار کے اوپر پریسر آئے گا کیونکہ الیکسن کا ٹائم ہے اور الیکسن کے ٹائم سرکار یا ہم وپکس کی بات کریں گے ان کے نیتا گھروں میں ووٹ مانگنے جا رہے ہیں تو ووٹ کون ڈالتا ہے ووٹ انہی گھروں کے لوگ ڈالتے ہیں جو بزنس کرتے ہیں وہ لوگ ووٹ نہیں ڈالتے جو بڑے بڑے اوپیسر رینک کے ادھکاری ہیں ووٹ نہیں ڈالتے ہیں ٹھیک ہے ڈالتے ہیں تو کچھ پرسنٹیج میں ڈالتے ہیں سارے تو نہیں ڈالتے لیکن جو گریب گھر کا بچہ ہے جو گروپ سی اور ڈی کی تیاری کرتا ہے وہ ایک پرکار سے کٹر سمرتھک ہوتا ہے پارٹی کا ٹھیک ہے نیتا بدل جاتا ہے لیکن وہ ویکتی اپنی پارٹی نہیں بدلتا کیوں کیونکہ وہ دل اور سب کچھ میرے بچوں اس پارٹی کے لیے اپنا نیوچھاور کرتا ہے لیکن یدی انہی پارٹیوں کے لوگ گھر میں ووٹ مانگنے جا رہے ہیں تو وہ کس موں سے مانگنے جا رہے ہیں جب انہی گروپ بچے اس طریقے سے سڑکوں کے اوپر اتنی گرمی کے اندر بکھے پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بھی نیتا ان بچوں کی سود نہیں لے رہا ہے کوئی بھی میڈیا کا ویکتی یہاں پر جا کر ان سے نہیں پوچھ رہا کہ آپ اس پرکار سے کپڑے کیوں اتارے ہوئے ہو ٹھیک ہے بچوں یدی کوئی نیتا ایسے کپڑے اتار کے سڑکوں کے اوپر چلنا شروع ہو جائے تو میڈیا کی بھی بیڑ لگ جائے گی دیکھنے والے لوگوں کی بھی بیڑ ہو جائے گی ہر ویکتی اس کے بارے میں چرچہ کرے گا لیکن دربائگی ہے اپنے اریانہ کے اندر کہ اس طریقے سے انساسن کے طریقے سے پرزرسن کرنے والے بچوں کو لے کر کوئی بھی بات کرنا نہیں چاہتا ہے ٹھیک ہے یہ صرف ایک برتی دے دیا گیا جوائننگ کے لیے ان کو میرے بچوں بار بار کیمپن چلانے پڑے پھر جا کے ان کو ابھی تک ڈپارٹمنٹ تو ملے ہی نہیں ہے ان کو ایک ہم بات کریں گے کی جو گاڑو طور پہ ایک بار جوائننگ دے دی گئی ہے الیکشن کے بعد اب جب الیکشن کے بعد ہی ان کی جوائننگ اچھے طریقے سے دینی تھی تو رجلٹ بھی الیکشن کے بعد دے دیتے تب تک گروپ سی کے رجلٹ آپ دے دیتے گروپ سی کے جو رجلٹ ہیں ان کا اتائی پتا نہیں ہے میرے بچوں ٹی جی ٹی کی برتی ہے اس کا بورا حال ہے ہریانہ پولیس برتی کا آپ نے نوٹیو کیسن نکال دیا اس کے پی ایم ٹی کب ہوں گے اس کا ریٹن کب ہوگا اس کا کوئی پتا نہیں ہے کیا پتا دس دن کے اندر ساری کاروائی کر لی جائے بھائی کچھ نہ کچھ برتی پرکریا کو آجے آگے بڑھانے کا کب آئے گا یہ میرے بچوں نیتاؤں کے موڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب ان کا موڈ ہوگا تب کریں گے تو جنتہ کو بھی اپنا موڈ جو ہے نا وہ دیکھنا چاہیے ٹھیک ہے ہم سارے کے سارے بچے ایسا نہیں ہے کہ سرکار کے خلاف ہیں سرکار نے اچھا کام بھی کیا ہے بہت ساری برتیاں ہریانہ کے اندر کی ہے بچوں کو پڑھنے بھی بیٹھایا ہے بچوں کو بچوں ہریانہ کے بارے میں نولج بھی کروائی ہے لیکن دو ازار چودہ سے لیکن دو ازار انیس تک سارے کی ساری چیزیں اچھی تھی انیس کے بعد برتیوں کا بورا دور ہریانہ کے اندر کیا ہوا ہے شروع ہوا ہے اور اس بورے دور سے نکالنے کے لئے ہریانہ سرکار سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارا سیوک کیجئے گا ان برتیوں کو کوٹ سے نکالیے گا اور جو بچے یہ جوائننگ کے لئے بٹک رہے ہیں اس طریقے سے دوپ کے اندر اپنے کپڑے اتار کر ان بچوں کی آپ سدھ لیجئے گا ان بچوں کو آپ وشواس دلائیے گا تسلی دلائیے گا کہ آپ کو ہم جوائننگ جلدی دیں گے بچوں دو ازار کے قریب خالی پڑے ہوئے ہیں پدھ فائر مین کم فائر آپریٹر کم ڈرائیور کے لیکن پھر بجوائننگ نہیں دی جا رہی ہے تو اس سے بڑا درباگیا کیا ہوگا ان بچوں نے دو دو پہ پر پاس کیے ہیں یدی ان کے ڈپلومے والیڈ نہیں تھے ان کی ڈگری والیڈ نہیں تھی تو آپ کے جو لوگ ہیں آپ کے جو صدشیں ہیں کمیشن کے وہ کہاں تھے آپ ان کو پہلے ہی باہر نکال دیتے ٹھیک ہے جب آپ ان کو فائنل لسٹ میں نام دے دیتے ہو فائنل لسٹ میں نام دینے کے بعد اگلے دن پھر نئی لسٹ بنا دیتے ہو اس اگلے دن سے پھر اگلے دن ایک اور نئی لسٹ آتی ہے اس میں سے پھر کچھ کو باہر کر دیا جاتا ہے کچھ کو اندر ایک پرکار سے میرے بچوں کھیل بنا رکھا ہے کہ جس کا من ہوگا ہم اسی کو لیں گے پیپر تم چاہے کتنے کلیر کرو کوئی میٹر نہیں کرتا جو ہمارا من ہوگا نہ ہم وہ کریں گے ہم قانون کے مطابق نہیں چلیں گے اس سے تو ایچ ایس ایسی کے لوگوں کا یہی ثابت ہوتا ہے میرے بچوں باہر کا ویکتی بھی لگ سکتا ہے پہلے کی برتیوں میں لگے ہیں یا تو پھر سبی کو باہر کرو ان کو کیوں باہر کر رہے ہو آپ لوگ ان کے ڈوکیومنٹ کی ویریفکیشن آپ کرواؤ ڈوکیومنٹ کی ویریفکیشن آپ کراؤ یدی ان کے ڈوکیومنٹ میں کوئی گلتی ہے کوئی مشٹیک ہے کوئی جالی ہے تو ان کے اوپر آپ کاروائی کرو یہی آج تک ہوتے آیا ہے تو یہ بچے بھی یہی بول رہے ہیں کہ آپ ویریفکیشن کرواؤ یدی ہمارا ریکورڈ نہیں ملتا ہے انیورسٹی کے اندر کسی انسٹیٹیوٹ کے اندر تو ہم سارے کے سارے کیا ہے گنے گار ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ 800 بچے ہیں یہ پردرسن کر رہے ہیں تو سدھی سی بات ان کی باتوں میں دم ہوگا ایسے تو میرے بچوں بینہ دم کے کوئی اپنے کپڑے اتارنے سے رہا ٹھیک ہے تو یہ دیکھے گا انساسن کے طریقے سے سب سے پہلے سیلیوٹ ہے ان بچوں کو کہ انساسن کے طریقے سے بینہ جنتہ کو پریسان کیے جنتہ کا دیان اپنی اور آکرسیت کرنے میں یہ بچے لگے ہوئے ہیں اور دیرے دیرے میرے بچوں یہ مدہ آگے بڑھے گا کیونکہ کپڑے اتارنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی وہ بھی میرے بچوں دو پہ پر پاس کر کے جوائننگ کے لئے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کریں تو دیکھئے گا کس طریقے سے یہ بیٹھے ہیں میرے بچوں ٹھیک ہے کس طریقے سے یہ بیٹھے ہیں اور پتہ نہیں کھانا انہوں نے کھایا ہے یا نہیں کھایا ہے ٹھیک ہے وہ تو یہی جانتے ہیں ہم صرف محسوس کر سکتے ہیں ان کی سپیڈا کو ٹھیک ہے میرے بچوں ہم بات کریں تو یہ صرف ایک برتی نہیں ہے اب بہت سارے بچے بولیں گے کہ سر آپ فائر اپریٹر کم ڈرائیور کے لئے بولے آپ دوسری برتیوں کے لئے نہیں بولے بھائی میں ہر برتی کے لئے بولتا ہوں اور ہر برتی چھوڑیے گا میں سسٹم کے لئے بولتا ہوں میں بار بار بولتا ہوں کہ ایچ سی سی کے کوئی کلینڈر اچھے سے زاری نہیں کرے گی میرے بچوں جو پانچ نمبروں کا مدہ ہے جو بینہ ویریفکیسن کے لئے بہت سارے بچے فرجی طریقے سے لئے ہوئے ہیں ان پانچ نمبروں کے مدے کو جب تک نہیں سلجائے گی اور یہ پانچ نمبر کا تو اپنے آپ میں ایک نیا آرکشن ہو جاتا ہے تو یہ پانچ نمبر کا مدہ بھی ختم ہونا چاہیے میرے بچوں کیوں نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ ریٹن اگزام دو ریٹن اگزام کے بیس پہ آپ کلیئر کرو جو کلیئر کر جاتا ہے وہ لگو یہی برتی پرکیریہ کا بچوں سسٹم ہوتا ہے تی جی تی برتی کا حال دیکھ لو بڑا بورا حال ہے گروپ چھپن ستاون کا دیکھ لو بڑا بورا حال ہے فائر اوپریٹر کم ڈرائیور کے بچے بیرے بچوں اپنے کپڑے اتار کر پردرسن کرنے کو مجبور ہیں ہریانہ پولیس برتی جس کا نوٹیفکیشن آ چکا لیکن پی ایم ٹی کا نہیں پتا ریٹن کا نہیں پتا الیکشن سے پہلے برتی پوری ہوگی یا نہیں ہوگی اس کا نہیں پتا گروپ ڈی کی جلدبازی آپ لوگ دیکھ لیجئے گا جلدبازی کے چلتے ہی جو کٹ اوف ہے وہ اتنی اوپر چلی گئی اگلا سی ای ٹی یہ جو لولی پوپ ہے یہ سی ای ٹی ایک پرکار سے لولی پوپ ہی لائیا گیا تھا ہریانہ میں نوکریوں کا بورا حال کرنے کے لیے کہ ہمیں نوکریوں کا بورا آل ہریانہ میں ہر آل میں کرنا ہے بچوں کو سرکاری نوکری سے ہمیں دور کر دینا ہے سرکاری نوکری کی تیاری کرنے میں ان کا من ہی نہ لگے ایسا سسٹم ہمیں تیار کر دینا ہے میرے حساب سے سرکار کی یہی منصہ رہی اسی لیے وہ کیا لے کے آئے سی ای ٹی لے کے آئے جب سے اریانہ کے اندر سی ای ٹی آیا ہے کوئی بھی برتی سیرے نہیں چڑی ہے برتیوں کا بورا آل ہو چکا ہے بچوں کا سوسن ہو چکا ہے بچے پڑائی سے دور ہوتے جا رہے ہیں جو سینٹر کی تیاری کرتے تھے وہ سینٹر کی تیاری کرنا بھی چھوڑ چکے ہیں بہت سارے بچے ویدیسوں میں جا چکے ہیں ویدیسوں میں جانے کے بعد بھی وہ پریسان ہے کیونکہ کام دندہ وہاں پر بھی نہیں بچا ہوا تو ہر طریقے سے بچے کا سوسن ہو رہا ہے اور جب سے یہ سی ای ٹی نامک میرے بچوں ایک پرکار سے بیماری ہی بولوں گا کیونکہ سرکار یدی سی ای ٹی کو جس دن لاغو کر رہی تھی یدی وہی پولیسی سیم رکھتی کہ ہم سال میں دو سی ای ٹی لیں گے دو تو چھوڑو مانو باؤ تم ایک ہی لے لیتے تو بھلا ہو جاتا ہے ان بچوں کا یہ بچے پڑائی سے دور نہ ہوتے آسائری لائبریریاں کھال لی پڑی ہیں سارے کوچنگ سینٹر کھال لی پڑے ہیں سارے بچے بیروزگار ہیں بچوں کے ساتھ ساتھ ٹیچر بھی بیروزگار ہیں اب سے ایسا کوئی نہیں ہے کہ بھائی میں نہیں بولوں گا ٹیچر بھی بیروزگار ہیں سارے کے سارے چیزیں بیروزگاری کے اوپر جا چکی ہیں اب بہت سارے بچے یہ بھی بولیں گے کہ سر آپ کے کورس نہیں بکرے ہوں گے اس لئے بول رہا ہوں کیونکہ تم میرے کو دوکھی دیکھ کر خوش ہونا چاہتے ہو تو میں بتا دیتا ہوں میں دوکھی نہیں ہوں میرے کورس بھی کے یا نہ بھی کے وہ میٹر نہیں ہے آپ لوگوں کی جوائننگ ہو جائے آپ لوگوں کے لیے اگلا سیٹی ہو جائے آپ کا پولیس کا پپ پر ہو جائے بس یہی میرے لئے خوشی ہے میرے بچوں میں تو اتنے دنوں کے بعد آیا ہوں ابھی تک میں نے کوئی کلاس بھی نہیں لی ہے اس کے بعد کیونکہ سسٹم میں اتنا برا آل ہے تو بچے کو کس طریقے سے میں پڑھاؤں تو جب تک سسٹم میں صدار نہیں ہوگا تب تک میں کلاس ریگولر نہیں کروں گا اور کس مو سے میں آپ لوگوں کو میرے بچوں پھر تسلی دوں گا کہ اس مہینے پر پرو جائیں گے اس مہینے تو ایک زوٹھی لالسہ دینے کے لئے میں یوٹیوب کے اوپر نہیں آتا ہوں ٹھیک ہے تو میرا تو ایک ہی ادیشہ ہے کہ آپ لوگ یدی خوش ہوں گے تو آپ کی خوشی کے ساتھ ہی میں خوشی خوشی پڑھانا چاہوں گا ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ من مار کے پڑھو ٹھیک ہے اور خوشی خوشی سے کب پڑھیں گے جب سسٹم میں صدار ہوگا بچوں یہ سی ای ٹی سسٹم ہی میں تو بولتا ہوں ختم ہونا چاہیے کیوں ختم ہونا چاہیے کیونکہ جو بچہ سی ای ٹی میں پاس نہیں کر پایا اور اس کے بعد میرے بچوں دو سال ہوگے کوئی سی ای ٹی نہیں لیا تو اس بچے کا بوشیہ تو کیا ہو چکا ہے بلکل اندکار میں جا چکا ہے ٹھیک ہے کیونکہ سی ای ٹی یدی ہر سال ہو تو بچہ پڑھائی کے ساتھ جڑا ہوگا بچے کو امید لگے گی کہ آگے آنے والی بڑتیوں میں میرا نام آ جائے گا سی ای ٹی نہیں ہوگا اور اس سی ای ٹی کے اندر جو پاس ہوا نہیں ہے بچہ وہ بیچارہ تو فس گیا ہے ٹھیک ہے تو کم سے کم یہ سی ای ٹی والی جو بیماری ہے نا یہ بچوں ختم ہونی چاہیے اس کے لیے بھی آپ آواز اٹھانا شروع کرو سی ای ٹی نہیں ہونا چاہیے آواز اٹھانے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے گھروں کے اندر چاہے سرکار کے نیتہ ہو چاہے ویپکس کے نیتہ ہو اب الیکسن کے ٹائم ووٹ مانگنے آ رہے ہوں گے نا تو آپ اپنے گھروں کے اوپر بڑے بڑے بینر لگا دو ان برتیوں کے کہ ٹی جی ٹی برتی گروپ چھپن ساون فائر اپریٹر کم ڈرائیور اریانہ پولیس اگلے اریانہ کے اندر آپ سرکاری نوکریوں کے لیے کیا کر رہے ہو اریانہ کے بچوں کو روزگار دینے کے لیے آپ کیا کر رہے ہو تو جو مدے ہیں مین جو مدے ہیں مین گھر کے اندر اس کا ایک ایک پوسٹر گاؤں کے اندر میرے بچوں سو سو دو سو دو سو روپے میں نکلوا کے لگا دو تاکہ آپ کے اوپر دیان جائے ٹھیک ہے کیونکہ جب تک ہم سرکار کے لیے آئینے کا کام نہیں کریں گے ہم اپنی سمشہ سرکار کیوں نہیں دکھائیں گے تب تک ان کی آنکھوں کے اندر ہماری سمشہ نہیں چھپے گی اور جب تک نہیں چھپے گی سمشہ تو میرے بچوں کوئی سمادھان آپ کے لیے نکل سکے ایسا ہوئی نہیں گا ٹھیک ہے تو دھیان رکھئے گا کہ یہ جو آپ اپنی بات پہنچا سکتے ہو تو اس طریقے سے پہنچا سکتے ہو ابھی لیکسن ہے پھر ویدان سبائل ایکسن ہے ٹھیک ہے تو چاہے ستہ پکس ہو چاہے ویپکس ہو کوئی بھی آدمی یعنی کسی بھی مدے کا بچوں وہاں پر ورنن کرتا ہے کوئی سٹیٹمنٹ دیتا ہے تو ان مدوں کو لے کے کھڑے ہو جاؤ آگے آپ ٹھیک ہے نا تو پکا میرے بچوں اور سرکار کے اوپر پریسر بنے گا اور آپ کو ان ساری کی ساری جو سمشہ ہیں ان کا سمادھان بھی مل جائے گا تو سب سے پہلے تو میں بولتا ہوں کہ جو یہ بچے سڑکوں کے اوپر اترے ہوئے ہیں ان بچوں کو آپ سپورٹ کرو کم سے کم فائر مین اور فائر آپریٹر کم ڈرائیور والے جو بچے ہیں ٹھیک ہے وہ سارے کے سارے ان بچوں کا حوصلہ بڑھاؤ اور اس کے علاوہ جو باقی برتیاں ہیں ان برتیوں کے بچے بھی پردرسن کر رہے ہیں نو ڈاؤٹ ابھی بیوانی کے اندر بچوں نے ایک برات ریلی نکالی روزگار ٹھیک ہے بیروزگاروں کی ریلی ٹھیک ہے بیروزگاروں کی برات ایسے پہلے جیند میں نکالی تھی تو بچہ اپنا وزود پردرسن کر رہا ہے اور یہ درباگیہ ہے کہ دو دو پیپر پاس کرنے کے بعد بچہ سڑکوں کے اوپر اس پرکار سے برات نکال رہا ہے اس پرکار سے ارد نگہ نوستہ میں میرے بچوں اپنا روز پردرسن کر رہا ہے تو یہ سرکار کے لیے ایک درباگیہ کی بات ہے اور ہمیشہ کوسا جاتا ہے سرکار کو سرکار کوئی کوسا جاتا ہے کیونکہ سرکار سے ہی آس ہوتی ہے سرکار سے ہی ہم مانگ سکتے ہیں اب میرے بچوں ویپکس سے تھوڑی مانگ سکتے ہیں نوکری نوکری تو سرکار سے مانگیں گے اب ویپکس آگے سرکار میں آ جائے گا تو اس کے خلاف ہم بولیں گے ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمیں اسی سرکار کے پیچھے پڑے ہیں اس سرکار کو تو ہم نے ووٹ دیکھے میرے بچوں سرکار میں لے کے آنے کا کام کیا پھر دوبارہ ووٹ دیئے کیونکہ انہوں نے دوزار سودہ سے انیس تک اچھا کام کیا لیکن اب کی بار تو میرے بچوں آپ سمجھ رہے ہیں آل کیسا کر رکھا ہے جن گروں کے اندر ووٹ مانگنے جا رہے ہیں انہی گروں کے بچے آج بیروزگاروں کی برات نکال رہے ہیں میرے بچوں سرکوں کی اپر اترے ہوئے ہیں تو اسی مددے کے لیے میں آج آپ لوگوں کے لیے سامنے آیا اور آپ لوگوں کے لیے ایک ویڈیو بنائی آپ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کرنا تاکہ جو وپکس کے لوگ ہیں ان کے پاس بھی پہنچ سکے جو ستہ پکس کے لوگ ہیں ان کے پاس بھی پہنچ سکے جن گروں کے اندر ووٹ مانگنے جائیں گے ان گروں کے لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکیں اور ان گروں کے اندر ووٹ مانگنے جب نتا آئیں گے تو وہ گروں کے لوگ بھی ان نتاؤں کے سامنے ان سمشہوں کو رکھنے کا کام کریں تاکہ کوئی سنتوش جنگ جواب وہ نیتا ان گروں کو دے سکے آپ لوگوں کا بہت بہت دنیواد تھانک یو بائی بائی